موسیقی جبلپور مدھ پردیش سے ماں سادھنا نے پوچھا ہے زوربادی بدھا کیسے ہوا جائے بتانے کی گرپا کریں زوربادی بدھا اوشو کہتے ہیں میں ایک نیا منوشی بنانا چاہتا ہوں ایک نیا منوشی کرنا چاہتا ہوں جس کا وہ نام دیتے ہیں زوربادی بدھا یہ زوربادی بدھا کیا ہے زوربادی بدھا سانساری روپ سے سمرید ویکتی کا پرتیگ ہے اور بدھا آتمک روپ سے سمرید ویکتی کا پرتیگ ہے زوربادی بدھا ایک اوپرنیاز کا کریکٹر ہے گریک اوپرنیاز کا کریکٹر ہے جو کھاؤ پیو مست رہو جیسے چارواک ہمارے یہاں رشی چارواک ہوئے وہ کہتے ہیں تو اسی طرح کا زوربادی جو ہے ایک پرتیگ ہے ایک کریکٹر ہے جو کی سمرید میں بھروسہ رکھتا ہے تو سمرید ہونا ہے باہری روپ سے سانساری روپ سے اور بدھا ہمارے ہاں گاؤتم بدھ ہوئے جو آتمک روپ سے سمرید ہوئے تو بدھ پرتیگ ہے یا بدھا شبد پرتیگ ہے آتمک روپ سے سمرید ویکتی کا تو اوشو کہتے ہیں کہ دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے یا آتمک روپ سے بھی سمریدی ہو اور سانساری روپ سے بھی آرتی روپ سے بہتی روپ سے بھی سمریدی ہونی چاہیے لیکن دونوں کا سنتیسس ہونا بڑا کٹھن کام ہے کیوں کٹھن کام ہے کیونکہ ہمارا من اتی پر جانا چاہتا ہے من کا سبحاؤ ہے کہ وہ اتی پر جینا چاہتا ہے تو اس لیے سادھنا کی جب بات اٹھتی ہے تو بھارت ورش میں تپسچہ کی دھارنا بڑی گھان ہے آپ سب کے جیون کو بھی جھانکو گے تو جب بھی بیرہ کے من میں اٹھتا ہے تھوڑا میں لگتا ہے ہیمالے میں جا کر کے تپسچہ کریں یا کہیں پروت میں ایک آنت میں جا کر کے تپسچہ کریں کیونکہ بچپن سے ہم کتھائیں سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں کہ پرحلاب نے اتنے سال کی تپسچہ کی دھروہ نے اتنے سال کی تپسچہ کی اور یہاں تک ہی راکشسوں کی بھی کتھائیں سنتے آئے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال تپسچہ کی اور یہ وردان ملا تو یہ جو تپسچہ کی جو دھارنا ہے کہ ایک آتی پر ایک تو سنسار میں ہم ہے بھوگ میں ہے ایک آتی ہے اور دوسری آتی تپسچہ کی ہے جبکہ اصلی جو تپ ہے وہ سمیکتہ ہے سمتوم یوگ اچتے کرشن کہتے ہیں کہ یہ سمیکتہ یہی اصلی یوگ ہے لیکن ادھکتر جو دھارنا جیسے قوتم بودھ وہ راج کمار ہے اور وہاں ساری سمردیم ان کے پاس ہے لیکن تو جب ان کے من میں ویراغے پھوٹتا ہے سادنہ کرنے کی اچھا ہوتی ہے تو راج محل کا اتیاق کر دیتے ہیں پتنی اور بچے کا اتیاق کر دیتے ہیں ان کو بودھا تو ملتا ہے لیکن جب وہ لوٹ کر کے آتے ہیں تو یشودرہ پہلا ہی پرشن کرتی ہے کہ ایک بات بتاؤ جو قیان تم نے پرات کیا سنسار چھوڑ کر کے راجی چھوڑ کر کے محل کو چھوڑ کر کے کیا وہ محل میں نہیں پایا جا سکتا تھا تو گوتم بودھ کہتے ہیں دیوی پایا تو جا سکتا تھا گوتم بودھ خود کہتے ہیں کہ جب جو گیان تم سنسار چھوڑ کر کے گھر چھوڑ کر کے محل چھوڑ کر کے پاتے ہو اس کو محل میں رہ کر کے بھی پایا جا سکتا ہے اس لئے شنکرہ چارے کہتے ہیں یوگ رتوہ بھوگ رتوہ سنگ رتوہ سنگ وینہ تم یوگ کرتے ہو کی بھوگ کرتے ہو سادھنا کا اس سے کوئی سوروکار نہیں ہے یوگ رتوہ بھوگ رتوہ سنگ رتوہ سنگ بھی نہ تم سنسار میں رہتے ہو کی جنگل میں جا کے سادھنا کرتے ہو اس سے کوئی گھان کا مطلب نہیں ہے گھان کا مطلب کس سے ہے بھرم مری رمتے چیتہ میسیا نندتی 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 اصلی بات بھرم کو جاننا ہے اور بھرم کے پریم میں جینا ہے اس سے بڑھ کر کے آنند نہیں ہے اس لئے اوشو نے زوربہ دا بودھا کا کنسپٹ دیا کہ دھیان اور دھن میں کوئی بیروز نہیں ہے دھیان اور دھن دونوں کا جو سنتولن ہے وہ ہے زوربہ دا بودھا اب تمہارا پرشن ہے کہ زوربہ دا بودھا کیسے ہوا جائے یہ مکہ پرشن ہے اس لئے ہمارے ریشو نے کہا ہے یہ چار پرشارت ہمیں کرنے ہوں گے پہلا پرشارت کیا ہے ارث ارثات ہم کو دھنوں پارجن کرنا ہوگا دھنوں پارجن کرنا پہلا پرشارت ہے ہر بیکت کو سوا ولنبی بننا ہے اور دھنارجن کرنا ہے جو دوسرا پرشارت ہے وہ ہے دھرم دھرم کیا ہے پروپکار کرنا ہے جیسے جو بھی تم نے ارث اپارجیت کیا اس کا ہمارے گروہ صاحبان کہتے ہیں دسوہ حصہ پروپکار میں خرچ کرو ہمارے پہلے بھی سنتوں نے کہا ہے کہ اس کا سولہ ہوا حصہ پروپکار میں خرچ کرو محمد صاحب کہتے ہیں اس کا چالیس ہوا حصہ پروپکار میں خرچ کرو سب ہی سنتوں نے الگ الگ دھنگ سے بات کئی ہیں لیکن سب نے کہا ہے کہ پروپکار میں اس دھنگ کا خرچ کرو اس کو کہتے ہیں دھرم دلسیداز کہتے ہیں پرہیت سریس دھرم نہیں بھائی پرپیڑاسم نہیں ادمائی دوسرے کا ہیت کرنے سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے اور دوسرے کو پیڑا دینے سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں ہے جو تیسرا پورشارت ہے وہ ہے کام ارثات اپنے جیون کی جو آوشکتہ ہیں جیسے مسلو کہتا ہے سات آوشکتہ ہیں بھوتی کا آوشکتہ ہے ایک اومر آنے پر بائیولوجیکل آوشکتہ ہے اور پھر سرکشا کی آوشکتہ ہے چوتھا پریم سمندی آوشکتہ ہیں ہم پریم کرنا چاہتے ہیں پریم پانا چاہتے ہیں پانچوہ سمبند بیلونگنگنس کی آوشکتہ ہے کسی کو ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کا ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر چھٹا ہے یش پرابتی کیرتی پرابتی اور ساتما ہے سوئی اتھارت بودھ ہمارے بھیتر جو پرتبہ ہے اس پرتبہ کو ہم کیسے نکھا رہے ہیں تو یہ سات آوشکتہ ہیں جیون کی ہے تو اس لئے ہم اپنی آوشکتہوں کو پورا کریں اپنے پریوار کا اپنے بچوں کا بھران پوشن کریں ان کی شکشہ دکشہ کا انتظام کریں یہ ہم کو کرنا ہے سنسار کے اتردائیتوں سے ہم کو بھاگنا نہیں چوتھا جو پرشارت ہے وہ موکش ہے موکش کیا ہے آنند کی استطیق موکش ہے بھیتر آتم ترپتی کی استطیق موکش ہے جس کے تین سوپان ہیں پہلا ہے گیانیوگ جو ہم دھیان کر کے ساکش میرا کر کے سمادھی میں جا کر کے گیانیوگ کو ہم پرابت کر سکتے ہیں اپ لبد ہو سکتے ہیں جو دوسرا وہ بھاگتی یوگ ہے برم کو جاننا ہے اور برم سے پریم میں جینا ہے برم کے سمیرن میں رہنا ہے اس طرح بھاگتی یوگ کی یاترہ ہم تیہ کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے نشکام کرمیوگ ارثات کی پھل کا مجا لینے کی جگہ ہم کرم کرنے کا مجا لیں اس کو کشن کہتے ہیں نشکام کرمیوگ کرمن نے وادکہ رستے ماں پھلے شوکڑا چنو کرم کرنے کا مجا لینہ ہی ہمارا عدکار ہے پھل تو پر ہمارا کوئی عدکار نہیں ہے اگر اس طرح ہم کرم کرتے ہیں تو اس کا نام ہے نشکام کرمیوگ اور یہ نشکام جو کرمیوگ ہے یہی ہمیں مقش دیتا ہے یہی ہمیں مقتی دیتا ہے اور اس طرح ہم چار پرشارت کر کے زورباد بُدھا بن سکتے ہیں ملے شکریہ ملے شکریہ